ابو حازم کہتے ہیں اُکْ تُمْ حَسَنَاتِك اَشَدَّ مِمَّةَ تَكْ تُمْ سَيِّعَاتِك کہ جیسے کوئی بندہ کوئی برائی کر کے اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی پہ اس کی نظر نہ پڑے اس سے کہیں زیادہ کوشش اسے اس بات کی کرنی چاہیے کہ اپنی نیکیوں کا اعلان نہ کرتے پھرے اپنی بھلائیوں کا اعلان نہ کرتے پھرے بھلے کاموں کو سب کے سامنے ظاہری طور پر دکھاتے ہوئے نہ کرے بلکہ اپنی زندگی کا کچھ حصہ اپنی زندگی کے کچھ عامال تنہائیوں کی عبادتیں تنہائیوں کی نیکیاں اپنے توشے کے طور پر اٹھائے رکھیں یا وہ اس دن کام آئیں گی جس دن کوئی اور کام نہ آنے والا ہوگا محسوس حاضرین قیامت کے دن عرش کے سائے میں جن لوگوں کو جگہ ملے گی عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو جگہ دے گا وہ سات لوگ ہیں اللہ کے نبی نے ان کو گناتے ہوئے کہا وَرَجُلُنْ فَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاظَتْ عَيْنَا کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اس کی آنکھوں سے آسوں نکل پڑیں تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے پر اس کی آنکھوں سے آسوں نکل پڑیں تو یاد رکھے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جس دن نبیوں کا یہ حال ہو کہ قیامت کے دن اعتداء حساب سے پہلے ہر کوئی اپنے گناہوں میں ڈوب رہا ہوگا پوری امت پریشان ہوگی امت مسلمہ یا دوسری تمام امت نبیوں کے پاس دوڑتی پھرے گی ہر نبی اپنے نفس کے بچانے کی بات کرے گا نفسی نفسی کہے گا حتیٰ کہ اول عظم پیغمبر سوائے محمد رسول اللہ السلام کے سب انکار کر بیٹھیں گے ویسے مشکل کے حالات میں بھی کہ جب سورج ایک میل کے سائے پر سر پر ہوگا اگر کسی کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے تو وہ آدمی جو اپنی تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہیں یہ ایک مثال ہے یہ ایک مثال ہے کہ اس کے ذریعے شریعت متحرہ اسلام کے ماننے والوں کو اس بات پر اُبھارنا چاہتی ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں خبیعہ سالحہ نیک عمال کا توشہ جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہو کسی کو اس کی خبر نہ ہو کوئی اسے جانتا نہ ہو یہ نیکیاں انسان کی مسئبتوں میں آزمائشوں میں نجات کا کام دلاتی ہیں